بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج ہم لہور زبان پارک میں موجود ہیں عمران خان صاحب کی رہیشگاہ کے اوپر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یک جہتی کے لیے تمام کارکنان جمع ہے بہت طرح شہروں میں فیصل آباد سے بالخصوص ہمارے ساتھ فیصل آباد کے مقامی جو قیادت ہے وہ موجود ہے حسن جاڑ صاحب ہیں احمد بھائی ہیں دیگر دوست کھڑے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ان کا پیار یک جہتی ہے ان کے بیانیے کی اوپر یہ لبیک کہتے ہیں اور لہور زبان پارک میں آئے کیا ان کے خیالات ہیں کیا تاثرات ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی احمد بھائی آپ بتائیں آپ زبان پارک آئیں خان صاحب کی ممکنہ جو گرفتاری ہے جیل بھرو تحریک ہے کس طرح آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں جو خان صاحب کی گرفتاری ہے نا جی اسی کے حوالے سے ہم ادھر ڈیوٹی بے ہوتے ہیں زبان پارک میں چوبیس گینڈے ہم ڈیوٹی دیتے ہیں دوست حباب آتے جاتے رہتے ہیں مگر زبان پارک کو ہم خالی نہیں چھوڑتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے الحمدللہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں ہم بھی اپنی سکت کے ساتھ سے چکر لگاتے رہتے ہیں باقی دوست بھی ادھر ہوتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے گرفتاری تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے ہم عمران خان کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ بلکل مخلص ہیں اور یہ عمران خان کی گرفتاری کا تو سوچنا بھی چھوڑ دیں رہی بعد جیل برو تحریکی تو ہم آگے بھی الحمدللہ جیل ہو گئے آ چکے ہیں تو اس دفعہ بھی جیسے خان صاحب کا آرڈر آئے گا ہم لوگ سب سے پہلے گرفتاری دینے کے لیے تھانے کے باہر کھڑے ہوں میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم یہاں پہ جو خان صاحب کی سکیورٹی جو ہماری لوکل قیادت ہے اس کے مطابق ہماری ٹیوڈیز لگائی گئی ہیں کسی کی سیچے ڈے ہے زلہ والوں کی منڈے کو ہے ڈے بے ڈے ہم لوگ آتے ہیں اور کچھ جو ان سے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو خان صاحب کی سکیورٹی کے لیے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ چانہ بشانہ کھڑے ہیں اگر خان صاحب کو انرسٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو پہلے ہم جائیں گے اس کے بعد خان صاحب جائیں گے جی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کہاں سے کہاں پہچا دی ہیں اس امپورٹر گورنمنٹ ہے آج یہ عمران خان کو کرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جتنے دور سے دلے ہوئے ہیں ہمیں صفتہ ہے یہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہ جو بیان دیتے ہیں دن کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھیں یہ جمہوریت نہیں ہے نہ تو یہ کسی بھی ملک کا قانون آپ کو جازہ دیتا ہے کہ کسی بھی آپ جمہوری جماعت کو یا سیاسی پارٹی کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگاؤ یہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کا ارادہ کبھی پورا نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پورے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں یہ کسی کے آج پاکستان میں اتنی مقبول پارٹی کوئی بھی نہیں ہے کسی کی بھی اتنی پزارہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے عمران خان کے علاوہ دیکھیں عمام عمران خان کے ساتھ ہے عام عمران خان کے ساتھ ہے آج دیکھیں آپ زمان پارک دیکھیں کس طرح بھرا ہوا ہے لوگ کیسے لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے آ رہے ہیں لوگ اپنے روزگار چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ عمران خان ہماری جان ہے عمران خان ہماری ریڈ لین ہے اگر عمران خان کو کچھ واقع ہدا نہ خواستا تو یہ ملک پتہ نہیں کس دہانے پہ چلے جگہ میں یہ الفاظ نہیں دو دہر آ سکتا کیونکہ ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں تو اس لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ اب بہت ہو چکا ہے کہ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے کتنی تباہی کر دی ہے آئے دن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے ڈالر انکریز ہو جاتا ہے ڈباہی آ جاتی ہے ڈیڑھ سو روپے میں جو تیل خریدتے تھے ہم وہ ہمیں مہنگا لگتا تھا ہی ڈھائی سو والا لے کے ہم خوش ہیں خدا کا خوف کریں عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان ہماری جان ہے عمران خان کی وجہ سے پاکستان بچنا ہے تو خدایہ اللہ کے بعد عمران خان پر توقع کریں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا جی جناب جی میں محمد شہباد مرزا شہباد فیصل آباد سے میرا تعلق ہے جی اور ہم زمان پارک آئے ہیں خان صاحب کی افادت کے لیے پہلے ہم گرفتار ہوں گے اس کے بعد خان صاحب کی باری آئے گی اور انشاءاللہ یہ باری کبھی نہیں آئے گی کیونکہ خان صاحب ملک پاکستان کی سالمیت کی اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں قید عظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو ازاد کروایا تھا ان ظالموں نے وہ مقصد پورا ہونے نہیں دیا اس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان بنا تھا اس مقصد کو پورا کیا جائے اور ملک پاکستان کو دنیا کے سامنے لائے جائے کہ یہ ایک سلامتی والا ملک ہے اور یہاں سلامتی والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا تو خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ترقی کرے گا ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے کبرانہ نہیں ہے اب ہم خان صاحب کو کہتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں پورا ملک خان صاحب کے ساتھ ہیں شکریہ